ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکن اور سندھ کے وزیر صحت دکٹر صغیر احمد نے کہا ہے کہ دوہزار کیارہ انقلاب کا سال ہوگا وہ کراچی کے لافق اورنگی ابراہیم حیدری میں کورنر میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ مارشل لاو کی تدابار لٹیرے اور عوام کا خون چوسنے والے الطاق حسین کے انقلاب کی نویت سے خواب صدا ہیں تیز جنگل کو ایمکیو ایم کا یک جہتی جلسات پاریسی ہوگا کراچی میں ایمکیو ایم کی کانو میٹنگ سے صبائی وزیر صحت دکٹر صغیر خطاب کر رہے ہیں یہ براہ حراف سکتے ہیں اگر وہ بلودستان میں پھیل گیا تو میرے بھائیوں میرے بہلوں اس بات کا یقین لگنا کہ پاکستان جس وقت کے لیے بناتا ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا ہمیں ان تعلیہ آزماؤں سے نجات ہمیں عوام کے خون چوسنے والے سے نجات مل جائے گی آج ان تمام طاقتوں کو آج ان تمام قوتوں کو آج صرف اور صرف یہ خوف ہے آج صرف اور صرف وہ اس خوف و حراس کا شکار ہو چلے ہیں کہ آج ان کی وجہ تھی اگر خیبر پختون خواہ میں امن و امان کی جو حالت ہے آج پنجاب میں کوئی دنے سے نہیں گزرتا کہ جہاں سے ختل و غارتگری کے واقعات بوم بلاس کے واقعات آج پنجاب سے کوئی دنے سے نہیں گزرتا جہاں پہ دہشت جردی کی واردات آج پنجاب سے کوئی دنے سے نہیں گزرتا کہ جہاں پہ ماں و بہلوں کی اس پر دریتی جاتی ہو کیا یہ خلط ہے یا دروست ہے میں آج تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا پنجاب میں شرائط جرائن کئی گناہ نہیں بڑھ گئی کیا پنجاب کے اندر روٹی آٹا گھرمت افلاس خودکشی خود سوزی رین کی پٹریوں کے آگے لیٹنے کا عمل دیگر تمام صوبوں سے کئی گناہ نہیں زیادہ ہو گیا کیا مناوض میں دہشت گردی سری لینکن ٹیم پر حملہ آئی ایس آئی جی ایس کیوں کے دماتر پر حملہ کیا یہ پنجاب میں نہیں ہوا کیا بارہ صحافیوں کا قتل عام سن میں ہوا بارہ صحافیوں کو ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا تو خیبر پاکتون خواہ میں اور پنجاب کے اندر یہ بات ہے آج اس لیے اس کا کرنا یہاں مقصود ہے کہ آج وہ انقلاب جو قائد تحریک کے جس کی نوی سنائی ہے وہ اب آنے کو ہے سن دو ہزار گیارہ انقلاب کا دور بنے گا انقلاب کا سال بنے گا اور جس طرح شاہد بنگی بھائی نے کہا کہ اگر پاکستان کو بچانے کے لیے قائد تحریک التاب بھائی نے جو بات کی ہے اگر وہ ماشاء اللہ کی گھوٹ میں جنم لینے والوں کو اگر آج اس سے آگ لگ رہی ہے اس سے جلن اور حسد پیدا ہو رہی ہے تو جواب دے کہ ترہی سکوار کو دے